ناظرین میں ہوں بسمِ لافتاو عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نولج چینل روز ایک ڈوڈ جو سیریج ہے اس میں آج بات کریں گے عرضو لخنبی کی عرضو لخنبی کا جو تعریف ہے اس پہ بات کریں گے اور ان کا دور جو ہے لخنو کے اسی دور میں گنا جاتا ہے جب لخنو میں آتش جیسے شاعروں کے بعد کا جو دور شروع ہوا ناسخ بغیرہ کا اسی سلسلے کو آگے وڑھنے والے شاعروں میں عرضو لخنبی کا نام آتا ہے عرضو لخنبی کے بارے میں جانتے ہیں اور ان کی تصانیف کے بارے میں جانتے ہیں عرضو لخنبی کا اصل نام جو ہے وہ انور حسین تھا یہ آپ کو یاد رہے انور حسین ان کا اصل نام تھا اور ان کا تخلص عرضو تھا ان کی پیدائیس جو ہے وہ اٹھارہ سو تہتر لخنو کو لخنبی میں ہوئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ عرضو جو تھے ان کے اجداد اورنگ زیب کے زمانے میں اورنگ زیب کے زمانے میں اورنگ زیب کے زمانے میں ہندوستان آئے تھے اور اجمیر اجمیر بولے تو راجستان اجمیر میں انہوں نے قیام کیا اجمیر میں بہت دنوں تک رہنے کے بعد آپ کے خاندان کے سوی لوگ لخنو میں منتقل ہو گئے ہمیشہ کے لیے یہ ان کے جتنے بھی خاندان کے صد سے تھے وہ لخنو میں منتقل ہو گئے اور عرضو لخنبی کو بچپن ہی سے پڑھنے کا بہت شوق تھا یعنی یہی پر عرضو لخنبی کی پیدائش ہوئی ہے لخنو میں اٹھارہ سو تہتر میں اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے کہ عرضو لخنبی کو بچپن سے پڑھنے کا بہت شوق تھا عربی فارسی کی تعلیم حاصل کی اور شیر و عدب کا اچھا مطالعہ کیا اس کے بعد میں بارہ برس یعنی بارہ سال کی عمر سے شیر کہنے لگے تھے فنی شیریت کے لیے یہاں پہ دیکھو ٹائپنگ کر دیا گیا ہے فنی شیر یہاں پہ شین آئین سے لکھا جائے گا فنی شیر کے رموز نکاز سے آگہی حاصل کرنے کے لیے جلال لخنبی کی شاگردی اختیار کی جلال لخنبی پہلے سے ہی شاعر بہاں موجود تھے اور جلال لخنبی ناسخ کے جو سوری امیر مینائی کے شاگرد تھے تو جلال لخنبی کے شاگرد بن گئے آرزو لخنبی اور کیا ہوا انہی سے کلام پہ اصلاحہ لینے لگے شاعری ذوق و قدرت کی طرف سے آتا ہوا یعنی شیر و شاعری انہوں نے ان کو جو ہے وہ قدرتی گوڈ گفٹڈ تھی اور کیا ہوا اس میں انہوں نے مشک کیا اس کی انہوں نے اور زیادہ اس کو نکھارا شاعری کو جلال جیسے باکمال شاعر کی شاگردی یعنی ان کی رہنمائی محصر ہوئی ان کو آرزو لخنبی کو جلال کی رہنمائی میں رہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شیر گوئی میں مشک ہی اصل مشکلہ تھا بہت جلدی نام بر استادوں میں جانے لگے کہنے کا مطلب یہ خود استاد شاعر بن گئے اور ان کی شہرت جو ہے وہ لخنو اور لخنو سے دکن ہیدراوات تک فیل گئی شاعری کے علاوہ اب یہاں سے سمجھنے والی بات ہے شاعری کے علاوہ انہیں نصر میں بھی بہت شوق تھا یہ دیکھئے نصر جو ہے اس میں بھی بہت شوق تھا نصر کے میدان میں بھی قابل قدر خدمت انہوں نے انجام دی اور کیا کیا انہوں نے مقددل درامے لکھے انہوں نے بہت سے ڈرامے لکھے ہیں اور اس زمانے میں جو مقبول ڈرامے ہوئے ان کے نام آپ کو یاد رہیں ان ڈراموں میں یہ دیکھئے متوالی جوگن دلجلی بیراغن اور جو ہے شررہ حسن یہ تین ڈرامے ان کے بہت ہی مشہور ہوئے اور نصر میں لکھے انہی ڈراموں پر آگے چل کر بامبے میں فلم بھی بنی ہیں اور انہوں نے فلم میں گانے بھی لکھے ہیں ان کے کئی گزلوں کو فلم میں بھی شامل کیا گیا ہے تو یہ قابل ذکر ان کے ڈرامے ہیں بیس سال کے غور و فکر کے بعد محنت انہوں نے بہت کی اور غور و فکر کے بعد میں انہوں نے ایک اور کام انجام دیا وہ یہ نظام اردو یہ دیکھئے نظام اردو نظام اردو کے نام سے ایک رسالہ تصنیف کیا جو قوائد یہاں پر بھی غلل لکھ دیا فوائد لکھ دیا قوائد کے زبان سے تعلق رکھتا ہے یہ بھی آدھا آپ کو رکھنا ہے ان کے تینوں ڈرامے آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد میں انہوں نے ایک رسالہ جو لکھا تھا نظام اردو یہ رسالہ جو ہے وہ قوائد زبان جو ہے اردو زبان کی جو گرامر ہے اس کی خوبیوں کو نکھارنے کے لیے لکھا گیا ہے یوں تو آرزو نے جملہ اسناف سخن کی طرف توجہ کی لیکن ان کی ناموری کا اصل سبب غزل ہے کہنے کا مطلب ساری چیزوں میں انہوں نے کام کیا ہے لیکن غزل میں ان کا نام جو ہے وہ منظر عام پر خاص شاعروں میں آتا ہے ان کا ایک اہم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے غزل کو ایک نیا روپ دیا آسان انہوں نے ہندی کے الفاظوں پر شاعری کی ہے ہندی کا بھی انہیں بہت اچھا علم تھا آسان ہندی آمیز زبان استعمال کی جسے انہوں نے خاص اردو کا نام دیا انہوں نے اس زبان کو اردو کا نام دیا جو عبدی بھاسا سے مل کر بنی ہوئی ہے جس میں شبد جو ہیں جو جملے ہوتے ہیں وہ عبد اور برج کے ملے بھاشا ایک سے نکلے ہوئے ہیں اس کو انہوں نے اردو زبان کا خاص نام دیا ہے یہ خالص اردو اپنے اندر بڑی دلکشی رکھتی ہے جو انہوں نے استعمال کی اس سے اردو کے سامین کا دائرہ وسی ہوا آرزو لقنبی کے چند آشار ملائزہ ہوں ایک بات یاد رہے کہ یہ ویسے ہی ہے جیسے اس ٹائم پر کمار وشواس کو آپ جانتے ہوں گے وہ بندہ ہندی کی بہروں کا استعمال اور اردو جو بھاشا ہے زبان ہے اس کے الفاظوں کو ملا کر اسٹیج پر پیش کرتا ہے اسی لیے اس کی سب سے زیادہ پوپلرڈی ہے اب ان کے ہندی الفاظوں سے ملے ہوئے ایسے شیر ہے جو غزل دیکھ لیجئے رس ان آنکھوں کا ہے کہنے کو ذرا سا پانی سیکڑوں ڈوب گئے پھر بھی ہے اتنا پانی چاہ میں پاؤں کہاں چاہ میں یعنی میں چاہتا ہوں چاہ میں پاؤں کہاں سے پاؤں آس پیاس کا میٹھا پانی پیاس بھڑکی ہوئی ہے اور نہیں ملتا پانی کس نے ابھی وہ شیر میں نے پڑھا تھا کس نے بھیگے ہوئے بالوں سے یہ جھٹکا پانی وہاں پہ گلت ٹائپ کیا گیا تھا جھوم کر آئی گھٹا ٹوٹ کے برسہ پانی وہ گلت ٹائپ کیا گیا ہے شیر اس کو پھر سے دیکھ لیجئے اور کوٹ کر لیجئے یوں اس کے بعد اگلا شیر ہے یہ پسینہ وہی آنسو ہیں یہ پسینہ وہی آنسو ہیں جو پی جاتے تھے ہم آرزو لو بو کھلا بھید بھٹوٹا پانی تو آج آرزو لخنائبی پہ میں نے بات کی ان کا تعروف ان کی تصانیف کے طور پہ آپ کو ان کے ڈرامے تینوں یاد رکھنے ہیں غزل کا کچھ مجھے ان کے بارے میں زیادہ میٹریل نہیں ملا ہے اس کے بعد میں ان کے یہ تینوں ڈرامے کے ساتھ ساتھ میں انہوں نے جو بہت اردو قوائد کے لیے جو کام کیا ہے نظام اردو کے نام سے جو رسالہ نکالا تھا وہ بہت ہی اہم ہے امید کرتا ہوں آج کا انتخاب آپ کو اچھا لگا ہوگا اور کل ایک نئے انتخاب کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لیے شکریہ خدا حافظ